جوان ہوگا اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم دے دی تو سنو حضرت محمد مصطفیٰ صدقہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کچھ نہ دے سکتا نہ تو اس نے مقام دیا نہ اس نے دکان دی نہ اس نے دودت بھی لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ایک باپ نے اگر اپنے بیٹے کو دین دے دیا اپنے بیٹے کو اگر عدب دے دیا اپنے بیٹے کو شائش تگی دے دی اپنے بیٹے کو اخنا دین کی تعلیم دے دی تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ دے دیا اور میرے دوستو اگر ہم نے سب کچھ دیا اور اگر ہم دین نہ دے سکے عدب نہ دے سکے تحزیم نہ دے سکے تعلیم دین کی تعلیم نہ دے سکے تو میرے عزیدوں میرے دوستوں کے لیے بچے اسی طرح سے خانی ہوں گے یاد رکھو آج کا کالیج ایڈکیشن تو دے سکتا ہے آج کی یونیورسٹی لیسرم تو دے سکتی ہے سائنس دے سکتی ہے فلسفہ دے سکتا ہے میٹھنیٹکس آج ہمیں مل سکتی ہے جگرافی اور ہسٹری یہ سارے سر جکھ ہمیں مل سکتے ہیں لیکن دیل یہ میرے دوستوں کالیتی نہیں دیکھا دیل یونیورسٹی نہیں دیکھیں دیل کے لیے میرے دوستوں یہ جو آپ کا ہوم اسکول ہے ہوم ٹریننگ سینٹر ہے ہوم ٹریننگ سینٹر کو آپ اسکر کشتیجئے ہوم ٹریننگ سینٹر میں آپ کو بتا ہے کہ ٹیچر کون ہوتا ہے ہوم ٹریننگ سینٹر میں جو ہیٹ آف ڈی پارٹمنٹ ہے اور ہیٹ آف ڈی ہوم ٹریننگ سینٹر ہے وہ میرے دوست تو وہ ہے جس کو ہم ماں ہوتے ہیں یہ ماں کا نام جو بڑا پہرہ ہے ماں یہ ہیڈ آف دی ہوم ٹریننگ سینٹر یہ گھر کا جو اسکول ہے اس کی جو ہیڈ ہے وہ میرے دوستوں ہماری ماں ہے ہماری بہنے ہیں اگر ماں و بہنوں دولت دین کے لیے تیار دنیا میں آ تو پھر میرے دوستوں ایک ماں کی بود سے جو بچہ پنکت جوان ہوگا اور نکلے گا میرے دوستوں کوئی خالی دنے ولید کا مذہب ہوگا کوئی ابو بکر صدیق کا اکتاب ہوگا کوئی صالح اعظم کا نام لیوہ ہوگا کوئی عثمان خلیق کا نام لیوہ ہوگا اور کوئی حضرت علیہ سینتہ ہوتا نہ انہوگی شجاعت کا مذہب ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا آج کی یورپین دنیا آپ کو آپ نے اخواروں میں رہا ہوگا کہ جب یہ اولمپک ہو رہا کا جربانی ہے اولمپک ہو رہا کا گیمز کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں نہایت انٹسٹر گفتگو ہے کہ اولمپک جب ہو رہا تھا تو اولمپک کے اندر ایک مسلمان دو کے اندر جب تھا سکایا اللہ حمد جب رنگ کا ہوا اور جب اس کو گولڈن کپ اور گولڈن شیل جب اس مسلمان کو بیا تو سارے لوگوں نے اس کو بینکم کیا اور سر پر اٹھایا کہ صاحب وہ تم نے بہت اچھا دیا تم نے بہت اچھا دیا میرے دوستو اسی اولمپک گیم میں وہ مسلمان کہ جس کو گولڈن شیل فیس آنے کی مجھے سے ملا تھا وہ گولڈن شیل لے کر نکر رہا تھا ایک یورپین لیڈی سامنے لے کر وہ کوئی مسلمان نہیں تھی کوئی کنمہ پڑھنے والوں نہیں تھی یورپین لیڈی ایک یورپ پی رہنے والی خاتون تھی تو آگے پڑھی اور پڑھ کر کے اس نے نوجوان اور یم مسلم کو اس نے چون لیا اس نے پیشانی پر بوسا دیا اچھا اب یہ بات میں ہی کہتا ہے کہ اس نے پیشانی پر بوسا دیا اچھا کیا ہے یہ برا یہ بات میں نہیں کہتا میں یہ بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ اس نے بوسا دیا تو اسے ہی کیا بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس نے پیشانی کو چون لے کے بعد اور اس یم مسلم جو کس نے پڑھ کب حاصل کیا اس کو کس کرنے کے بعد چون لے کے بعد اس لیڈی نے کیا کہا اس لیڈی نے کہا بیٹا تجھے مبارک ہو کہ تُو نے شیل حاصل کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تُو ان لوگوں میں سے ہے کہ تیرے خون کے اندر کوئی قطرہ شراب پرکنے ہیں تیری مانے تجھے تُو مسلمان ہے اور مجھے یقین ہے کہ تیری طرقوں میں نہ کوئی حلال ہے اور نہ کوئی شراب ہے اس لیے میں تجھے کس کر رہا ہوں میں تیری پیشانی کو بوسا کر رہا ہوں ان لوگوں نے جو شیل لی ہے کسی کے اندر شراب ہے اور کسی کے اندر حرام ہے لیکن بیٹا جو کہ تُو مسلمان ہے اس لیے تیری رگوں میں نہ کوئی شراب کا قطرہ ہے نہ کوئی حرام کا قطرہ ہے اس لیے میں تجھے کس کرتی ہوں اور میں تجھے بہتر کرتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی دنیا کیا سمجھتی سروں اب یہ تو میں یورپ کی بات آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں ایک میں نے اللہ یوپن لیڈی سے جو ڈاکٹر تھی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تُوپنے مسلمان سے شاری کی جو جب تُوپنے ڈاکٹر ہو تمہاری اپنی پرکٹیس ہے تم سو پونٹ بھی اپنی کمادی ہو تمہارے سامنے بہتر سے بہتر ڈاکٹر بھی تھا کیا بتے ہوئے کہ تُم نے ایک مسلمان کو صرف کیا اور مسلمان بھی بڑا صوفی خسن کرو ہے تو وہ بھی ڈاکٹر لیکن یہ ہے کہ وہ بیک وڑ ہے فور وڑ نہیں ہے خلق میں نہیں جاتا تم کو رات کو وہ پارک میں لیے جاتا سنیما نہیں لیے جاتا اور وہ ملکل بیک وڑ ہے مسجد میں اپنا حملہ کرتا ہے اور میرے سامنے آگا ہر تحجیل میں شریک ہوتا ہے تو شہرک تمہارا ایسا ہے اور تم خود یورپین لیڈی ہو داکٹر ہو تو تم نے اس کو کیوں سے رکھ کیا تو انہوں نے کہا مولانا ملکل آپ نے سریع سوال کیا میں جواب دیتی ہمارے کی کہ میں اگر شاہی کرتی کسی یورپین سے کسی عیسائی سے یہودی سے تو مجھے شوہر تو مل سکتا تھا مجھے شوہر بھی مل جاتا مجھے حسین بھی خوبصورت بھی مل جاتا مجھے داکٹر بھی مل جاتا مجھے ایک رچ میل بھی مل جاتا مال والا بھی مل جاتا دولت والا بھی مل جاتا لیکن مولانا بات یہ ہے کہ میں نے ایک مسلمان داکٹر کو اس لیے پر اتخاب کیا کہ دو باتوں کا مجھے یقین تھا ایک بات کا یقین تو گے تھا کہ اس کی ربوں میں حرام نہیں ہے اس کی ربوں میں شراب نہیں ہے اس نے حرام نہیں کھایا ہوگا اس نے شراب نہیں کھایا ہوگا اور پھر محمد کی یقین تھا کہ آئیدہ شادی کرنے کے بعد یہ کسی دوسری عورت کے پاس نہیں جائے گا حرام نہیں کرے گا دو چیزوں کی قیرد کی مجھے اس مسلمان داکٹر میں نظر آئی اس لیے میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا اور محمد رسول اللہ سَلَّفْ لَهُمْ 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 f جس انداز سے یورب کے اندر ہو رہی ہے یاد رکھو ایک وہ وقت کھا یورپ کے اندر کہ ان کا لباس اترا لباس اترتے 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 وہ بلکہ ننگے ہو لیکن آج میرے دوستوں وہی یورپ ہے وہ بڑی تیزی سے وہاں کے ڈاکٹروں نے ان سے کہا سائنس داروں نے ان سے کہا یہ جو ننگا بسم دے کر کہ تم پھرتی ہو یہ غلط ہے اس سے بیماری پیدا ہو رہی ہے ریالیٹی ختم ہو رہی ہے بیوٹی ختم ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا اب وہ یورپین خاتون کے قسم کے اوپر چاہے وہ فیشن کے نام پر ہو یا کسی نام پر ہو لمبے دمبے آج لنڈن کے باداروں میں جہاں آج لنڈن کی عورتیں نظر آئے گی وہاں ایسی بھی گردیاں اور ایسی بھی عورتیں ہوگی جو پورے لباس کے اندر لنڈن کے باداروں میں چلتی بھی نظر آئے گی اور بھی یہ کہ وہ باداروں میں چلتی نہیں ہے بلکہ ہائی جو پارک جو لنڈن کا بہترین پارک ہے شام کو وہاں پر وہ لڑکیاں اور عورتیں جمع ہو کر کے اور وہ لچہ کرتی وہ یہ کہتی ہے یہ جو دھیلا لباس اور یہ جو پتن چھپا ہوا لباس ہے یہ ہیلتھ کیلئی بہترین ہے ریسپیکٹ کیلئی بہترین ہے میرے عزیزوں میرے دوستو میں یہ اندرکس صاحب کے سامنے ہی بیان کرنا چاہتا ہوں میں تو بتا رہا ہوں کہ آج بھی حضرت رحمہ مدرور وسلم اللہ کے شاہدادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سنت آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اگر ہماری ماں اور بہنیں ان سنتوں کو ان طریقوں کو اپنا لیں تو پھر یہ بچے آپ جانتے ہیں کہ پھر یہی بچے آگے چل کر کے کیا بنیں گے تو اس لیے آج جو ہمارا ہوم سینٹر ہے جو ہوم کین سینٹر ہے جو ہوم ایڈوکیشن سینٹر ہے ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر اپنی بیڈیو کو اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو تیار کرے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تھوڑی تھوڑی زیادہ نہیں تھوڑی تھوڑی سونے کے وقت میں اگر ایک بچہ بات آسا پڑتا ہے تو بچ مانو ہے وہ سونے سے پہلے اللہ الرحل اللہ الرحل دوسرا کلمہ شہادت جب بچہ بولے تو اندہ حضور نے فرنایا جب بچہ بولنے لگے تو اندار ما ہمارے ہمیں دوستو عجیب ہوری جب بچہ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں باپ کہو ماں کہو یہ ٹھیک ہے باپ زیادہ بھی کہنا چاہیے لیکن باپ اور ماں یا آپا سے پہلے اس کو اچھو اور رسول اللہ کہنا سکھائے گا ماں باپ تو وہ کہلے گے تو یہ سارا کام کون کرے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ باپ میرے دوستو وہ حصول رزق کے لیے صبح کو نہیں کر جاتا ہے وہ بچانک خطا ماندہ شام کو آئے گا اب اگر شام کو آگے گا وہ بچوں کو لے بیٹھ جائے تو یہ اس کے لیے برڈن ہوگا بہت مشکل ہے کہ سارا کام نہیں کرے تو اس کے لیے ہماری ماں کو علم کرنا ہوگا ہماری بہنوں کو علم کرنا ہوگا کوئی نیشن کرنا ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میری عزیدو میری دوستو اگر ایسا ہو گئے تو پھر یاد رکھو کہ پھر ہمارا دن ترقی کرے گا ہماری سوسائٹی ترقی کرے گی یہ ایک مختصر سی مفتوش ہی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی میری عزیدو میری دوستو جیسا ہم نے آپ پرچ کیا کہ تقریب کرتے کرتے میں نے دس سال کی عمر سے میں تقریب کر رہا ہوں دیش چانیس سالوں میں تقریب کرتے کرتے سکت مجھو کو پتر دیا اب دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ میں کہوں اللہ تعالی مجھے آمان کی طور پر اور آپ کو بھی آمان کی طور پر میری عزیدو میری دوستو اللہ نے ہمیں ایمان دیا اس کا شکر اور جس کو اللہ تعالی نے ایمان دے دیا اس کو سکت بھی ایمان بہت بڑی دورت ایمان بہت قیم دی ہے اور کس قیم دی ایک شاعت کنگائے ایک زمان آئے کہ ہاتھ میں انگارے پہ لینا آسان انگارے پہ لینا آسان ہوتا ہے ایک ایمان کا بچانا بڑا ہی روشی ہو وہ دوانا آنے والا ان کے لئے ہی دوانے اشاعت فرمایا سرکار الوالب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے ہوں گے سنیے ذرا بہت سے سنیے مسجد میں نماز پڑھنے والے ہوں گے لیکن مسلمان کو جو اللہ علیہ وسلم اس قدر ختمات جی نرشہ کا ہی چانس حدیث کو پڑھنے مسجدوں میں اماز پڑھنے والے ہوں گے لیکن مسلمان کو نہیں اور بہت سے ہی حضور نے فرمایا بعد مسجدوں کی حالت آپ دیکھیں آپ ممبر کے اوپر حتیب صاحب کھڑے ہیں امام صاحب کھڑے ہیں کہتا ہی کیا ہو لیے یہ حضور کو یہ نہیں دیا گیا سرکاری والم کو یہ نہیں ماننے کے مرمتہ کو یہ نہیں ماننے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہا بیان کرنے کے بجائے حدیب وغلی بات آج یہودی دنیا آو عیسائی دنیا آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے میں آپ سے کیا چاہت کروں اللہ علیہ وسلم بات نقی ہو جاتی ہے جب یہ 1948 کے اندر جب چائنا پہ اندر انقلاب آئے میرے عزیزوں میرے دوستوں چونکہ ہم لوگوں کو وہاں یورپ میں ایسی تقریب کرنی ہوتی ہے اس لیے وہاں کس اندار سے تقریب ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو کہ دنیا ہمارے مطلی کیا سمجھتی اور حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھتی جب یہ دنیا جب یہ چائنا پہ اندر انقلاب آیا اور چاند چاند اتنا عشق کی حکومت تک ختم ہو دی اور یہ کم نہیں چائنا جب یہ آ رہا ہے تو پورے غرب کے اندر ایک خربلی بڑھ گئی دوست ہو یہ شخص چائنا یہ چائنا پر کس سے حیرہ دیا اور یہ اتنا بڑا اتنا بڑا انقلاب آیا کہ یہ سارے بھی سارے پرنسٹ ہو گئے امریکہ کے اندر سمجھتی پیدا بڑا کیس کی وجہ مالی بھی دیا ایک رائیٹر ایک میرے دوست رائیٹر تھا ایک اخبار نمیس اس نے کہا کہ میرے بھیج تو چائنا میں جا کر وہاں معلوم کروں گا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے میرے دوستوں وہ اخبار نمیس وہ نیوز ریپورٹر وہ صحافی وہ چائنا لیا اور عمریکہ کے سفادت خانے میں اس کو حق کھا گیا اور اس نے وہاں جا کر انٹرویو ہیا ہر آرمیس اسٹوڈنٹ سے ڈاکٹر سے انجیلیر سے مکبور سے سب سے انٹرویو ہیا اور اس نے میرے دوست دیکھ چائنا چائنا کہ میں ان سے کتاب ہوں کی اس نے وہ اس کتاب کے دیباچے میں پہلا کے لئے پر فیس لکھا جاتا ہے اس کے اندر وہ لکھتا ہے اس نے نے لکھا کیا جیت بات ہے کہ یہ پورا کامو پورا ملک جو ہے وہ کمیس ہو گیا کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہاں کے سمایہ داروں کو وہی میسج دیا جاتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرمایہ داروں دیا جاتا ہے وہ لکھا ہے رائی جن کہ مکہ کے لوگ سرمایہ دار اور بڑے بڑے جو لوگ سرمایہ دار تھے کیا اچھا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو میسج دیا تھا کہ دیکھو خدا نے تمہیں یہ دولت دی ہے اس میں قریبوں کا بھی حد ہے فقیروں کا بھی حد ہے اس کو دین کے لیے جقعات بھی دو صدق و خیرات بھی کرو تو وہ لکھتا ہے کہ جو حضور نے میسج دیا تھا وہاں مکہ کے مساوکاروں کا اگر شایلہ کے اندر بھی اگر محمد الرسول اللہ کا میسج دیا جاتا تو یہ کمیس دن پر آنے آدھا that کہ کیجئے کہ آج کی دنیا کی کس قطع اسلام سے قریب ہے لوگ کہے تو اسلام سے دور ہو میرے عزیدوں میرے دوستو اسلام سے دول دنیا �ri طوری ہنگی ہے بدقسمتی ہے کہ ہم خود دور ہو لیں ہم خود دور ہو رہے ہیں کیونکہ ہم دور ہو رہے ہیں اس لیے ہم نے دنیا ورائےوں پر رکھ دیا ہے کہ دنیا دن ہو ہو رہی دنیا دن نہیں ہو رہی میرے دوستو آئے جتنا میرا زیادہ حدہ روشنی زمنت ہوگی اداز و پیدینی کا بک جتنا زیادہ پڑے گا اتنی زیادہ ایمان اور یقین کے لیے میرے دوستو سجدہ دادوں کی ضرورت ہوگی تو اے بیرینیم کے مسئلہ مانکم خدا شکر ہے کہ آپ اگلیم اپنی آباو اجداد کے مسئلہ پر اور طریقے پر قائم ہیں خدا مدیتا ہے آپ کو آپ کی مسئلہ کو آباد آپ کی ملیٹی بہت پہنچی زیادہ بہت پہنچی خدا کی شکر ہے میں پہلے سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی جماعت میں کوئی دھردر کا تو آدمی نہیں ہے انگر وہ کہتے ہیں مولانا ہماری جماعت میں کوئی آدمی دھردر کا تو آدمی نہیں ہے خدا کی شکر ہے آج بھی میں یہ ایک اکم آپ کی جماعت میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوگا یاد رکھو جس طرح سے ایک مچھلی گندی مچھلی تمام طالعہ گندہ کر دیتی ہے اسی طرح سے ایک کندہ اگر معاشرے میں آ جائے تو معاشرہ تباہ کر دانت ہو جاتا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں چور آئے گا خدا بچائے چور سے چور نہیں کرنے گا گاپو آئے گا کمیون کرنے جائے گا بہت اگر زیادہ ہوا تو کسی کی جان چلی جائے گی انہا جان کی بھی ہفانت کرے مان کی بھی ہفانت کرے یہ کی قدر کوئی میری دین آیا تو دین کو میرے دوستوں بھوچ لے گا اور دین کو تباہ و ترباہ کر دے گا اس لیے عزیزوں اور دوستوں اپنے دین کی حفاظت کرو اپنی بجردوں کے طریقے پر چلو مظمی حل اہل سنت جمعہ مختائر رہو یہ ایک مختصر ساتھ میرے دوستوں عریضہ تھا جو آپ کی خدمت پر پیش کیا گیا انشاء اللہ انشاء رسول اللہ یادی کا صحبت باطی اللہ تعالیٰ نے کہتے آپ کو موقع دیا ہمیں ایک ماہیں انشاء اللہ اس کے بعد بھی آپ سے مختصر کا موقع ملے گا اے دہال عالمین ہمارے ان نوجوانوں کو عزیزوں کو دوستوں کو مہنوں کو بچیوں کو شاہد آباد کرما گھروں میں پیچنے والیاں اور بچوں کی تربیت پرورش کرنے والیاں ان کو ایک اچھی ماں بنا اچھا بہن بنا اچھی ممانی چاچی دادی نانی بنا اور اس سے دین کا اینیا ہو دین کی ترقی ہو اے خدا ورمی عالم ہماری حاضر کو فرماؤ اور ہمارے عزیز دوستوں کو جو محبت و عقیدت و ارادت اس وقید قادری سے ہے اس میں استقام عطا فرماؤ اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ